پیلانا جیسے بہت بڑی نیکی ہے پانی نہ پیلانا بہت بڑا گناہ ہے بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی فرماتے ہیں سلاتتھن لا يکلمهم اللہ يوم القیامہ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّينْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تین لوگ ایسے ہیں کل قیامت کے روز اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ اللہ ان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھے گا اور نہ ہی اللہ انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان تینوں کے لئے دردنا کا ذاب ہوگا اس میں سے ایک فرمایا وَرَجُلٌ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ مَائٍ عَلَى الطَّارِيقِ فَمَنَعَهُ مِنِ بِنِ السَّبِيلِ کہا کہ یہ تین محروم لوگ یہ تین بدماش قسم محروم لوگ جن سے اللہ نہ بولے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور اللہ سخت سے سخت سزا دے گا اس میں سے ایک وہ شخص جس کا چلتے راستے پر اس کا گھر تھا چلتے راستے پر اس کا بغیچہ تھا چلتے راستے پر اس کا کواں تھا ایک مسافر وہاں سے گزرا پیاسا تھا وہ مسافر وہ بیچارہ مسافر انسان نے اس سے پانی مانگا بھائی ذرا پانی پلا دو اور اس نے اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں اس پیاسے انسان کو پلایا نہیں پیارے نبی فرماتے ہیں ایک پیاسے انسان کو نہ پلانے پر اللہ اسے کہے گا جیسے تُو نے میرے فضل کو میرے بندوں سے روکا آج میں تجھے اپنے فضل سے محلوم کروں گا دنیا میں میرا فضل جو پانی کی شکل میں تجھے ملا ہوا تھا تُو نے میرے بندوں سے روکا آج میرے فضل و کرم کی امید نہ رکھنا میں بھی تجھے ویسے ہی اپنے فضل و کرم سے محلوم رکھوں گا جیسے تُو نے میرے پیاسے بندوں کو پانی پلانے سے محلوم کر کے انہیں میرے فضل سے محلوم کیا تھا اس لیے حضرات یہ بہت بڑی لیکی ہے